اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ اسا ہے آپ آنلائن کلاس اللہ سلامیہ مارڈر ہائی سکول اور کالجی سوشل سٹوڈی اسا ہے بک پر کلاس فرس ہم نے پہلے یاسر اور انم کے بارے میں پڑھا تھا پھر ہم نے اس کی خاندان کے بارے میں پڑھا تھا یونٹ نمبر ون میں یہ ہے بک پیج نمبر فور اور اب ہم فیملی ٹریز کے بارے میں پڑھیں گے یعنی خاندان کی خاندانی درخت ایک قسم کا شجر نصب کہلاتا ہے جس کو ہم شجر نصب کہتے ہیں یعنی خاندان کے لوگوں کا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کو فیملی ٹری بولتے ہیں یا شجر نصب بولتے ہیں اچھا ایک شجر نصب جو ہے وہ ہم نے خاندان کا جو تعلق ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے یہاں پر ایک فیملی ٹری ہے ایک شجر نصب آپ کو دی ہے فیملی ٹری دی ہے آپ کو گرین فادر گرین مدر یعنی پہلے جو فیملی ٹری میں آتا ہے وہ کون ہوتا ہے گرین فادر ہوتا ہے گرین مدر ہوتا ہے دادہ دادی یا پھر نانا نانی اس کے بعد کیا ہے انکل آنٹ یعنی ان کے جو بچے ہیں یا پھر ہماری فادر اور مدر ہمارے فادر اور مدر اس میں آتے ہیں اور انکل اور آنٹ آتے ہیں صحیح ہے پھر اس میں جو ہمارے فادر اور مدر ہے اس میں ہمارے برادرز اور سیسٹرز یعنی ہم لوگ آتے ہیں اور یہاں پر جو ہمارے انکل کے اور آنٹ کے بچے ہوں گے وہ ہمارے کزنز کہلائیں گے اس کو ہم فیملی ٹری بولتے ہیں جیسے کہ اگر ہمارے دادہ دادی ہے پھر ہمارے مدر اور پیرنٹس ہیں یعنی ہمارے جو امی ابو ہے ماما بابا ہے اور دوسرے سائٹ پہ ہمارے جو انکل اور آنٹیا ہے یعنی پوپو پوپی حالہ خالہ مامو اور یہ سب جو ہے یہ اور پھر اس کی نیچے جو ہے ہم ہے یعنی ہمارے پیرنٹس کے جو اولاد ہیں یعنی ہم ہمارے بہن بھائی اور پھر انکل اور آنٹ کے جو بچے ہوں گے یعنی ہمارے جو کزنز ہیں اس کو ہم فیملی ٹری بولتے ہیں سمجھا گئی اس کی اچھا فیملی ٹری یہ ایک فیملی ٹری تھی اب یہاں پر فیملی ٹری ہے وہ دی ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے اور اس کے بارے میں اور سامنے جو ڈیشز دیئے ہیں لائنز دیئے ہیں اس میں آپ لوگوں نے ان کے نام لگنے ہیں کہ یہ کون ہے